اس طرح ہر جانور کا اپنا دفاع کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اس طرح کچھ پرندوں کا اپنے سے بڑے اور خطرناک پرندوں سے اپنے دفاع کرنے کا عجیب طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جب ایک دوسرے پرندے یا کسی دوسرے خطرناک جانور کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے موز سے پدبودار مادہ خارش کٹتے ہیں جو الٹی کی شکل میں ہوتی ہے جس طرح آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جرافے جانور کی جلد انسانوں کے فنگر پرنٹ کی طرح الگ الگ ہوتی ہے مطلب کہ ناممکن سا ہے کہ آپ کو دو ایک جیسے جرافے مل سکیں صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جرافے کو دیکھتے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس جگہ یا کس ملک کا ہے اور تو اور جرافے جانور کی جلد کے نشانات کو دیکھتے ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بڑی عمر کا ہے یا چھوٹی عمر کا کیونکہ وہ جتنی بڑی عمر کا ہوگا اس کی جلد کے نشانات کا رنگ اتنا گہرا نظر آئے گا جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ ایک سو بیس سالوں سے یہ بحث چل رہی تھی کہ زیبرہ جانور کے جسم پر سپید اور کالے رنگ کی لکیرے کیوں ہوتی ہیں یہ تو نہیں پتا چل سکا مگر اتنا ضرور پتا چلا تھا کہ اسی وجہ سے ان کو کیڑے مکوڑے پچاس فیصد کم کاتا کرتے ہیں اس بات کو دیکھ کر لوگوں نے اپنی بحثوں کو بھی اس طرح کا رنگ لگا دیا ہے تا کہ ان کو بھی کیڑے پچاس فیصد کم کاتا کریں صرف یہ نہیں بلکہ یہ بھی جھان لے کہ جس طرح انسانوں کی اونگلیوں کے نشانات مطلب کہ جس طرح انسانوں کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہوتے ہیں ٹھیک اس طرح زیبرہ نامی جانور بھی الگ الگ ہوتے ہیں مطلب کہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسا زیبرہ جانور نہیں ملے گا جس کے جسم پر لگے نشانات ایک جیسے ہوں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی خود پر ایسا رنگ لگا دوں تا کہ مچھرو سے بک سکوں